اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجینیر محمد علی مرزا جو پاکستان کے ہائیسٹ ریٹنگ رکھنے والے اسلامی سکولر ہیں ان کو پاکستان میں سب سے زیادہ سنا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے ان کو کچھ لوگ تو مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کے شدید خلاف ہیں ان کے اعتراضات سے ان کے جو اضلم ہے یا ان کے جو بھی معاملات ہیں کچھ لوگ ان کے بہت زیادہ خلاف ہیں ان کے خلاف ریالیاں بھی نکالتی ہیں تو کئی دفعہ تو ان کے اوپر قاتلانا حملہ بھی ہوا ہے تو میں نے دوزار اٹھارہ سے ان کو سننا شروع کیا تھا اس کے بعد کئی عرصہ سنتا رہا درمیان میں سکپ بھی کیا مجھے لوگوں نے مختلف رائے دی کہ یہ کچھ نے کہا کہ یہ قادیانی ہے کچھ نے کہا کہ یہ غیر مسلم ایجنٹ ہے تو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی لیکن میں نے اپنی تحقیق جاری رکھی میں نے مختلف سکولر کو سنے جس میں انجینئر محمد علی مرزا غامدی صاحب ڈاکٹر سرار احمد تو غرب یہ کافی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور ان کی عمر دراز فرمائے جنہوں نے اسلام کے لئے بہت زیادہ منت کی ہے لوگوں لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت ہوتے ہیں اور روزانہ مسلمان ہوتے ہیں اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام جو سب سے زیادہ ہے وہ شرک کی طرف جا رہا ہے لوگ درباروں پہ جاتے ہیں یا باقی جو معاملات ہیں دین میں اضافہ کر دیا گیا ہے بددات کی طرف اور مختلف ایشوز بنا دیا گئے ہیں یہ جو توحید ہے اس کا نام ختم کر دیا گیا ہے توحید یہ ہے کہ جس بات کا اللہ تعالیٰ حکم دے اسی کو ماننا ہے اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی کو سجدہ کرنا ہے تو اسے کرنا ہے چاہے اللہ تعالیٰ جس کو مرضی سجدہ کرنے کا حکم دے دے اور اگر اللہ کہے کہ کسی کو سجدہ کرنا ہے تو اس سے انکار کیا جائے تو یہ تو شیطانی توحید ہے اللہ تعالیٰ کی توحید یہ ہے کہ اللہ جو بھی حکم دے اس کو پورا کرنا ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو لانت پڑی اور اس کو وہاں سے نکال دیا گیا تو اس نے شیطانی توحید کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اب لوگ کہتے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو ماننا ہے جس کا حقم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا جب مختلف لوگوں کہنا ہے کہ جو وقت کے لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ ان کے پاس جانا ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی صفت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے سنتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی شاہر ایک سے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کی آواز ہر ایک بندے کی جو پکار ہے وہ سنتا ہے یہ اللہ تعالی کی صفت ہے کہ ہر بندے کی بات سنتا ہے اللہ تعالی کی صفت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کے ذریعے سنتا ہے اللہ تعالی ہر بندے کی بات بڑی غور سے سنتا ہے اور اس سے اللہ تعالی نے قرآن جو فرمایا کہ میں ہر پکارنے والی کے پکار کو سنتا ہوں میں اسے دیکھتا بھی ہوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی بھی جو مشکل آتی ہے کسی پر وہ مجھ سے پوچھے بغیر نہیں آتی یہاں تک کہ درخت کا پتہ بھی میرے حکم بغیر نہیں ہیلتا تو یہ پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے سنتا ہے یا باقیوں کے ذریعے سنتا ہے وہ وقت کے پیغمبر ہوتے تھے ان کے پاس اس لئے لوگ جاتے تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے موجزے ہوتے تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوتا تھا اس لئے لوگ جاتے تھے اب اللہ تعالیٰ کا رابطہ کسی کے ساتھ نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہے جو لوگ نیک عمال کریں گے جو قرآن و سنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بات جیت کر سکتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے حدیث ہنتا ہے یہ سب کے لئے ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ اب وہ اللہ کا نیک بند ہے اور اس کے پاس جاؤ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کو پڑھے اور اس پر عمل کرے اور اپنی زندگی بلکل اس کے مطابق گزارے یہی اصل توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر چلے یہی عبادت ہے اور اس کے بعد اپنا اخلاق اچھا سے اچھا بنائیں لوگوں کے ساتھ اپنا اچھا رویہ اختیار کریں اس کے بعد ہی انسان مکمل طور پر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے